ایک کہن ہے جو حسین عبن علی کی شہادت کا لکھر کر رہا ہے انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے یہ دلتی یہ زمین تو ہے یہ جمینات کی زمینی جمینات یہاں پر بستے تھے اور جمینات میں ایک تو سب سے بڑا جن ہے جسے ابو الجن کہتے ہیں اور جسے ہر ہر مہادیت کہتے ہیں یہ پکارتے ہیں وہ ابو الجن اسے کلاس پہاری پر آگ نظر آئی چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جن آگ سے بنا ہے جب ابو الجن نے آگ کو دیکھا اپنی اصل کو دیکھا تو چاہا چانا کہ یہ میرا میری طرف میرے رب کا پیغام اب کو پہار کلاس کی طرف جانے لگے تو ان کی بیوی پاروتی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہیں تو ابو الجن ہر ہر مہادیت نے کہا کہ میں کلاس پہار پر جا رہا ہوں تو پاروتی نے کہا کہ مجھے جا کے کچھ بسیعت کر جائے مجھے کچھ بٹا جائے پتہ نہیں کہ آپ کبھل آتے ہیں میں ہوں نہ رہوں تو ابو الجن نے یہ بسیعت کیا کیا اب سنیے کہ بسیعت کیا کیا اس نے کہا کال جگ میں سرکلم ناما کا ظہور ہوگا ہندی نے کہا جسے جناب احمد کی طرف اشارہ کہا ان کے جسم پر مکھی نہیں پڑھ دے گی کہا ان کے جسم کا سایا نہیں ہوگا زمین کو زبیر جائیں گے ان کی بہی بہت پسی ہوگی اور آخر میں یہ کہا ایک ان کے شہزادے کو ان کی قوم زہر دے کر مار دے گی اور دوسرے شہزادے کو نیرمہ کی مدار میں قتل کر دے گی اب ہر زمانہ میں بھی حسین کا حسین کا ذکر دنیا پرنے سے پہلے ہو رہا ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہا ہے حسین وہ ہے جس کا ذکر خود رسول نے کیا ہے ان نے سلمہ کو کربلا کی مکھی دے کر کہا کہ جب یہ خون میں بدل جائے اس سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گئے آخر جناب احمد آپ کو مٹی پیش کرنے کی وجہ کیا تھی میرا نبی مختار کل ہے اگر حضور کربلا کی مٹی لے کر کہہ دیتے کہ مولا حسین سے یہ اجمائش ہٹا دے تو ہر نہ جاتی چونکہ داملے وقت میں گنجاش نہیں وگرنا میں عرض کرتا کہ حسین کی شہادت اور حسن پاس کی شہادت کی وجہ کیا رہے شہادتوں کے دو قسمیں ہیں ایک جہرین کی شرعی ایک جہر کے ذریعے سے اور ایک بار کے ذریعے سے جو شہادت ہو یہ دو قسمیں ہیں اور وہ کوئی بھی شفت نہیں ہے جو نبی سے متصف نہ ہو شہادت کو کبھی یہ دردہ نہ ملتا ہے اگر نبی کی طرف سے یہ دو شہزاد شہادت کا بجھ گئے یہ دو شہزادوں کی نہیں خود نبی کی شہادت ہو سبحان اللہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے خوض قرونی ادھکن کن کا ترجمہ تو ساتھا سہی کیا جاتا ہے کہ تم میرا ذکر کو میرا میں تمہارا ذکر کروں لیکن حضور قربلا میں ایک فقیر نے کھڑے ہوگر ترجمہ کیا کہ اس کا ترجمہ حقیقی یہ ہے کہ حسین ایک سر ہجری تک تو نے میرا ذکر کیا اب جب تک میں ہوں تیرا ذکر کروں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اللہ رسال اللہ حسین 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 تیرا حسین سبتا حسین جگتا حسین حسین میرا حسین تیرا بول کر ربکا حسین میرا حسین تیرا حسین سبتا حسین جگتا حسین ربکا حسین جولے میں ہے اور سجیدہ قاتل میں جنر جولے کی جوری کلا رہی ہے جولا جولا رہی ہے حسین پنگوڑے میں ہے ادھر مسجد نببی میں ادا ہوئی سجیدہ نے جولے کی جوری کو چھوڑا مسجدہ پر تڑی ہو گئی اللہ نے سجیدہ ملائکہ سے کہا جبرائیل تسبی چھوڑ میری حمد چھوڑ میرا ذکر چھوڑ مولا کہنا کیا ہے فرمایا فرش زمی پر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ہو کہ حسین بن کے سنے آگے جبلا کہ حسین کی دو پارشا نے حسین بھی عظم سن کے جبرائیل چھوڑ چھوڑ مسلح پر گھڑی ہو گئی اللہ نے سید ملائکہ سے کہا جبرائیل چھوڑ میری تسبی فرش زمی پر جانا ہے وہ جبرائیل ستر ہزار پروں پر مالک ہے ایک پر کھوڑے پوری روم زمی نیچ ہی آ جائے کہا جبرائیل چھوڑ میری تقدیس چھوڑ میری تسبی چھوڑ میری حمد مولا کرنا کیا ہے فرمایا فرش زمی پر جانا ہے مولا کرنے کیا جانا ہے فرمایا بنت رسول نماز کی آغائیل کے لیے مسلح پڑھا جنگی ہے حسین پر گھوڑے کے ہے جا کر زمی پر جولا حسین کا جولانا ہے تاکہ سجدہ کی نماز حرام نہ ہو حسین کی نیت حرام حسین میرا حسین تیرا حسین سبتا حسین جبتا حسین حسین سبتا حسین سبتا حدیث ہیں اور اس پر چار مصروں کا سارہ لے کر اپنی گفتت کو مکمل اور اگلے صلاح خان کی طرح بڑھا ہو حضور سجدہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے شہزادوں سے محبت کرنے جنت میں داخل ہو جائیں گے ایک بندہ آمال کی کچھلی لے کر جنت کے دروازہ پر ہوچھے گا دستک دے گا دروگہ جنت پوچھے گا کون اور کہنے والا بتانے والا بتائے گا آمال لے کر آیا ہوں نیکیاں لے کر آیا ہوں حق دار جنت ہوں میرے لئے جنت کا دروازہ کھولو دروگہ جنت کہے گا کہ آمال تو لے آیا کیا حسین کی محبت بھی لائے آمال تو لے آیا کیا حسین کی محبت بھی لائے کہے کہا نہیں فرمایا جاؤ جنت پور ہو گئی جنت میں تمہارے کوئی گا نہیں حسین کی ہے کھولو نورت ہے علی ابن ولی کی کھولا ہے تو کھول شکر لگر پاک چلی گی دو سختری مطل ہے اسی طرق سفر کر جنت ہے جعبیر حسین ابن علی کی حسین یار حسین یار حسین یار حسین یار حسین حسین یار حسین حسین اگر سرحانی رسول کی طرف بڑھا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علی نے فرمایا کہ میدان مرشل ہوگا ہال ناکیاں ہوں گی باپ بیٹی کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس عالم میں میں میرے شہزاد حسین حسین ان کی والدہ فاطمہ ان کے والد علی فرمایا کہ حشر کی اور لاکیوں میں میرے شہزاد ان کے والد اور تُن سے محبت کرنے والے دستر خان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے پتا چلا کہ حشر تو کسی اور کے لیے ہے حشر اُن کے لیے ہے جو نہیں مانتے پھر ان کا حشر بھی دیکھنے والا ہو میدان مرشل میں پنجتن سے شریع الہان کا انداز نادری ہے اور نام محران علی فیردان علی خادری ہے تو آپ ازراد اور مل کر ضرور دو سلام پڑھتے ہوئی انہیں سماعت کی دیئے کوئی زمان خام اتنا رہے سلام و سلام حالی قیام سجید یا رسول اللہ و حالی صحابی 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 اکبری صحابی 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 احساس کام میں پہلی بار آج شرح پاسل ہو رہے اور سکار نظر کے سائیہ دوسری بار پڑھن دار شرح پاسل ہو رہے کم پیش خابر بھائی دس گیارہ سال پہلے جو میں ناد ناد پڑے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدل ہزاروں کی تکبیر دیکھی پریقہ بھی نگاہ ہوئی ہے کہ جس مقام میں آپ یہ دعاوان نے اللہ کریم آب سیج والی لگی زدگیت آپ فرمائے زرہ زرہ ضرور پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پڑ سائم میرا اندہ بھی درود پڑھتا جنہوں سمجھ آئیے دونوں بات اچھا گئے بلا سوہا ڈاللہ آشاء مرطو بات اُستاذ حنا قان زہر علی سیخن صاحب اور شیخ عطول سلام نقش بندی صاحب اور منان جشتی صاحب بھی بیٹھے ہی انشاءاللہ اللہ اللہ جوا حاضری کش کرنگے میں اپنا تھوڑا سبق سنانا اور اچھانے جہاں درود پا پوچھ سارے سارے پال سلاللہ علی گیا رسول اللہ وسلم علی گیا حبیب اللہ سلاللہ علی گیا رسول اللہ وسلم علی گیا نبی بل لاکھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بجپل سے میرے ہوتوں پہ گیا کا کی سنا بجپل سے کہ بجپل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو ایچھے بیٹھے ہار مولان کو چھو کرے ہار مولان کو لنو بادو چھا کے بجپل سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو بجپل بجپل سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو میں شاہ ملی نا کے گداؤں کا گداؤں ہو ہوں میں شاہ ملی نا کی گداؤں کا گداؤں ہوں ساری بگو بانجی بگو مرطان نبی ساری بگو بانجی بگو مرطان نبی بگو بگو مرطان نبی بی ساری بگو مرطان نبی بی ایدر نے جو کچھ بھی حسین کے گرم سے گبا رو جو کچھ بھی حسین کے گرم میں میں شاہ مرطان کی گداؤں کا گداؤں میں شاہ مدینہ کا گداؤں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں بسم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حبیب اللہ دو فرمائش ہیں دو دو اشار ہم 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 دیدے بڑی لگ پام شاہ جنوگرسا را دی جنوگرسا را دی ہوئی را دی ہوئی را دی پاک پتڑنا ہوئی را دی ہوئی را دی ہوئی را دی پاک پسند را کے رجا وہ ہوتے کلر سر لازے جو سر سہرہ دے سیناؤں سر سہرہ دے سیناؤں سر سہرہ دے پورے دنیا چلائک دیکھا جا رہے ہیں جن نوکر زہرہ دے انہوں میں بیکنا ہے مقدوم آئے کائنات ہے کڑھ کڑھے نوکر بیٹھے ہیں ایک اور ربائی پڑھنی ہے جنہوں ربائی دے سمجھ آئے گی وہ دونوں باز اٹھا کے بولے گا نوکر زہرہ دے ایک باری سارے گھر زہرہ دے جن نوکر زہرہ دے اے فرشتوں اے فرشتوں اوچھ پیٹیا ہو میں کس کا کون ہوں بس نوکر زہرہ دے جن 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 نوکر زہرہ دے میرے مدینہ شریف کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں جب میں پہلی بار مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا تو ایسا میرے ساتھ تھے تو ملاقات بھی نو دس سال کے بعد ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو کافی بار مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو آپ کے لیے ربائی گئی ایسا آپ نے میرا متھا چھویا کہ نالدے دوسرے پوچھیا تاڑکی لگتے ہیں انہوں ربائی دی سروچ میں دسیا ساڑھے امتھے ساڑھے امتھے لوگی چھکتے کیوں جن نوکر زہرہ دے جن نوکر زہرہ دے جن نوکر زہرہ دے وہ ہاں کے گھڑے دونوں بادوں چھاکے دونوں بادوں چھاکے میرا مرشد خانہ مرشد تصریف فرمانہ جارت بھی کرنی ہے میرا مرشد خانہ 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 خانہ سید خانہ خانہ سید خانہ خانہ سید 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 خانہ لانو مرشد دا کانا بابا حاج لروبی گریے یک مارک مہمو مارک مہمو مارک مہمو مارک مہمو مارک ملیے سید ناسل تھوڑا سید ناسل تھوڑا سید ناسل تھوڑا cےڑا بندہ ہلے وی نہیں بولے آنکھ میں وقم رہے کرنا نوشو بات سونی نو شو بات خانے تے کتا تار تار بری denominator درگر درگر درگو درگو دے یہ ایک دڑ angular ہوگے بے خانوں درگو درگو دے سیدان یا زیارت کرنا بھی سواب ہے زیارت کر کے بھی سواب لینا ہے ہاں کے گا ہے کہ بھی سواب لینا ہے ان میں بھی ایک ایکی رہا ہے ایترالے کوڑیاں تو آچوکے تو وہ بات اٹھا کے حضور برمار کی ہے سوڑا سیدنا خوڑا سوڑا سیدنا خوڑا سوڑا سیدنا خوڑا اور ایجا نے بھی کھاری زیتی جیڑا نارا مارے آئے آخری نعرہ اور اجازت مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا کمنی والا سوڑا اللہ دا یار سوڑا رب دا دلدار سوڑا محراد والا سوڑا سلسوا والا سوڑا دعوی یار کی ملے دار مناب بھائی تابہ یاری بھائی چھوڑے پڑھانے دو ہتنے دینا دینا مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا 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 پاپا سہرہ ہتنے دینا مدینے والا سوڑا ملک پاکستان کا ایک عظیم آپ کو